اسلام علیکم وسیم مباسی فرم بی نیوز سر میں آپ کی توجہ ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ کی جانب دلانا چاہتا ہوں جو حامد میر صاحب جو معروف انکر پرسنر انہوں نے دی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دوہزار انیس میں دی دین آرمی چیف نے ان سمیت کچھ پچیس صحافیوں کو بریفنگ دی اور اس میں ان کو بتایا کہ مودی صاحب پاکستان کا دورہ کریں گے انڈین پرائم نیسٹر اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان فوج کی جو پرپیئرنس ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ کنسرن ریز کی ہے کہ جی فیول نہیں ہے ٹینکس کے آپریشنز کے لیے تو اس پہ کافی کنسرن پائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ریسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ آر وی ریڈی فور دا وار اور کیا اس پہ ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے دو معاملات ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا ایک کشمیر اور ایک آپریشنل پرپیئرنس بھارت کے جہا رہنے آزائم اور بے بنیاد الزامات اور دعوے تاریخ کے عورات کو نہیں بدل سکتے کشمیر کی عالمی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو نہیں بدل سکتے کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹنگ رہا ہے اور نہ رہے گا آرمی چیف نے کمان سمالنے کے بعد پہلا دورہ لائن اف کنٹرول کا کیا اور واضح الفاظ میں پیغام دیا کہ افواج پاکستان اس ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو we can take this battle into the enemy's territory میں یہاں پر یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی miss calculation یا غلط فہمی کی وجہ سے ہندوستان کوئی مہمجوئی کرنے کا سوچتا ہے ارادہ کرتا ہے تو عوامی حوصلے اور عوام کی سپورٹ کے ساتھ افواج پاکستان اس کو برپور جواب دے گی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے دوسرا پوائنٹ آپ نے operational preparedness کا کیا افواج پاکستان نے دو دہائیوں سے طویل دہستگردی کے خلاف ایک انتہائی دشوار گزار اور قربانیوں سے برپور جنگ لڑی ہے اور اگر operational preparedness کی آگے بات کریں تو فیبری دوزار انیس میں پلواما میں ہندوستان نے مکمل منصوبہ بندی کر کے سوچ سمجھ کے جس کے ثبوت ابھی ان کے اپنے گورنر سیتا پال ملک اور ان کے ایکس آرمی چیف خود دے رہے ہیں انہوں نے پوری سوچ سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ آئے تو operational preparedness iron forces کی آپ کے سامنے ہیں تاریخ اس کی گواہ ہے ہندوستان بھی اور باقی عوامیں جو عوام ہیں باقی جو ملک ہیں دنیا کے وہ بھی اس کے گواہ ہیں اور جہاں تک کچھ ناقدین کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ operational preparedness میں کوئی problem ہے تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے اس میں فرق ہے پر capita فوجی پہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے بھارت کا ہم سے بہت زیادہ ہے نہ یہ شک پہلے کسی کو تھا نہ ابھی ہے اور نہ آئندہ رہے گا اور آخر میں ان سب چیزوں کو آپ بالائے تاک بھی رکھ دیں تو پاکستان فوج کا ایک ایک سپاہی ایمان تقوی اور جہاد فی زپیل اللہ کے جذبے سے سرشار ہے ہم شہادت کو آگے بڑھ کر گلے لگاتے ہیں ہم اپنے جستخاہ کی آئے روز اس زمین میں مٹی میں ڈالتے ہیں اور آپ اور قوم اس بات کی قواہ ہے